بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائی امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں آمین سمم آمین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے میرا چینل کوکنگ ویڈکسانہ شیخ سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کرلیں بیر ایکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی میری ہر نئے ریسپی آپ کو ملتے رہے اگر کریں گے ہم ویڈیو شروع آج ہم بنا رہے ہیں مونگ دال ہری پیاز مونگ دال ہری پیاز بنانے کے لیے میں نے ایک گھڑی ہری پیاز لی اسے اچھی طرح ساف کر دھو کر کٹ لیا ہے میں نے لیا آدھا پا مونگ دال اور مونگ دال کو میں نے ایک گھنٹی کے لیے بھی گو دیا اور اسے اچھی طرح سے دھو لیا ہے میں نے لیا ہے بارہ سے دس عدد لیسن کٹے ہوئے آٹھ سے نو عدد لیا ہے میں نے ہری مرچ کٹی ہوئی آدھا چمچہ حلدی پاورڈر اور پانچ چمچہ لیا ہے میں نے آئل اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک برطم رکھ دیا ہے چولے پر گھڑ ہونے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے یہ پانچ چمچہ آئل بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اسی میں ہم نے ڈال دینا ہے ہری مرچیں کٹی ہوئی ہری مرچوں کو اچھا طرح سے آئیل میں کڑکڑا لینا ہے ہری مرچ اچھا طرح سے آئل میں کڑکڑا جائے گے تو ہم اس میں ڈال دیں گے کٹے ہوئے لہشن یہ دیکھیں ہری مرچ اچھا طرح سے کٹے ہوئے لہشن اور اسے ہم نے ڈال دینی ہے ہلدی پاورڈر جو ہم نے لیا ہے اسے ڈال کر مکس کر لیں گے مونک کی ڈال مونک ڈال ڈال کا اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ڈال ڈال کا اچھی طرح سے بھون لینا ڈال میں ہم نے ڈال لینا ہے حضب زائی کا نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق نمک ڈال لیں یہ دیکھیں مجھے اس میں ہری پیاز بھی ڈالنی ہو اس حساب سے میں ڈال رہی اس میں نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک ڈال لیں نمک ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ڈال کو میں نے ایک میرے تب بھون لیا ہے اچھی طرح سے اب اس میں ہم نے ڈال دینا ہے یہ آدھی پیالی پانی اسے ڈال کر ڈھک کر ہم نے چھوڑ دینا ہے پانی سکنے تک اسے ہم ڈھک دیں گے پان سے دس میٹ تک پکنے دیتے ہیں یہ دیکھیں ڈال کا پانی خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم ڈال دیں گے ہری پیاز ہری پیاز ڈال دینا ہے ہم نے اور اسے کو ڈھک دینا ہے ہری پیاز ڈال کا یہ دیکھیں ہری پیاز ڈال لیں مجھے 102 منٹ ہو گئے ہیں اب اسے اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا ہے اس طرح مکس کر لینا ہے ڈال میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ اگر میری ریسپی دیکھیں تو ضرور ضرور ٹرائی کریں اسے آپ پلین رائز سے بھی کھا سکتے ہیں روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں بریٹ سے کھائیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اسے ہم ڈھک کر 5 منٹ تک اور پکنے دیں گے یہ ہماری مونگ ڈال ہری پیاز بن کر تیار ہو جائے گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مونگ ڈال ہری پیاز بن کر تیار ہے مونگ ڈال ہری پیاز تیار ہے آپ اسے روٹی سے کھائیں پلین رائز سے کھائیں بریٹ سے کھائیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے یہ دیکھیں مونگ ڈال ہری پیاز بن کر تیار ہے آپ لوگ میری ریسپی دیکھیں ضرور ضرور ٹرائی کریں کمنٹ بکس میں جا کر کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور ضرور سسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر نیرسپی آپ کو ملتے رکھیں اللہ حافظ